شاخ جامعہ ظلممینات دارالعلوم رحمانیہ چنچل گڑا میں ممتاز بیگم ٹیلیڈنگ سنٹر کا افتتہ حضرت مولانا سید شاہ درویش مہدین خادری مرتدہ پاشا کے ہاتھوں عمل میں آیا یہ سنٹر خصوصی لڑکیوں کو فنی تعلیم کے زیور سے آرستہ کرنے کے لیے خائم کیا گیا ہے اس افتتائی تقریب کے موقع پر پروفیسر ڈاکٹر خمر انیسان صدر شعبہ عربی عثمان یونیسٹی مولانا موسیٰ بن عبدالجلیل باجاج شارجہا ڈاکٹر مفتی عبدالواس احمد صوفی ڈاکٹر مفتیہ حافظہ رزوانہ زرین پرنسپل جائمہ ترمومینات ڈاکٹر مفتیہ نازمہ عزیز کے علاوہ دگر بھی موجود تھے اس موقع پر میڈیا کی نمائنوں سے بات کرتے ہوئے خطیب او امام وغبورد مسجد نام پر لی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا نے تفصیلات بتائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حجدت البدا کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لگ بھگ ایک لاکھ صحابہ اکرام رزوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود تھے بہت سارے باتیں خطبے میں فرمایا اور خاص طرح پر آخری میں فرمایا کہ لوگو میں تمہارے درمیان دو عظیم المرتبہ چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوتے پہلی چیز ہے کلام اللہ یعنی قرآن مجید اور دوسری ہے سنت رسول اللہ یعنی حدیث مبارک اور اہل بیت تبھی اس میں ذکر آتا ہے اسی کے پیش نظر آج سے تقریباً لک بھگ میں سمجھتا ہوں تین دہوں سے زائد عرصے خبل مولانا ڈاکٹر مفتی مستان علی قادری صاحب نے جو جامع نظامیہ کے تعلیمی سفر کے دوران انہوں نے جامعہ المؤمنات کا قیام عمل میں لائیا ہے پانچ تعلیبات پر مشتمل اس جامعہ کا آغاس ہوا اور الحمدللہ مفتی صاحب اور مفتی محمد عبدالقدیس صاحب علیہ الرحمت العزمان جو جامع نظامیہ کے استاذ مخترم تھے ان دونوں نے اب اس وقت جو شیوخین جامعہ ہے تو ان کو تعلیم دی الحمدللہ ان شیوخین جامعہ نے اس وقت سے ہی بڑی دلچسپی کے ساتھ علوم دینیاں ایسا نہیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تفاصیر ہو احادیث ہو منتیخ ہو فلسفہ ہو عربی عدب ہو وہ صرف زبان اردو میں نہیں بلکہ علوم اسلامیاں جسے ہم تفسیر کہتے ہیں درس نظامی کہتے ہیں تفسیر آتی ہیں اس کے اندر حدیث پاک آتے ہیں اور فقہ آتی ہیں اور منتیخ آتی ہیں تو الحمدللہ بعض ہفتہ طور پر انہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے الحمدللہ وہی جو پودا ہے آج تناور درخ کی شکل میں اختیار کر گیا ہے اسی کی جو برانج ہے شاخص سے کہتے ہیں دارلم رہیمیاں جو پروفیسر ڈاکٹر حافظہ قمرو نیسا صحیبہ صدر شعبے صابق صدر شعبے عربی عثمانیہ انیورسٹی کے والدین کریبین سے منصوب اور انہی کے وقف کیا ہوا اس جامعہ کو اس مدرسے کو جامعہ کی شاخ بنایا گیا ہے الحمدللہ یہاں پر قرآن کی تعلیم ہو رہی ہیں اور احادیث کی تعلیم ہو رہی ہیں دینیات کی تعلیم ہو رہی ہیں اخلاقیات کی تعلیم ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں بہت ہی تڑک ہتھی کیوں نہ جس طرح بچیاں کسرس سے یہاں پر آ کر دعلم رہیمیہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہے چنجل گلے میں انہی تعلیمات کو کیوں فنی تعلیم نہ جائے کیوں ان کو روزگار سے نہ جوڑا جائے ان کا خیال الحمدللہ بہت ہی اچھا رہا انہوں نے انتظامیہ کو حکم دیا ہے الحمدللہ مفتی صاحب نے اس حکم کو عمل آوری جامع پہناتے ہوئے آج جو نو جون برود ایک شمبہ دعلم رہیمیہ کے ہاتھے میں چنجل گلے میں یعنی سیون ٹیلری سینٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کے والدِ مادیدہ محترمہ ممتاز بیگم صاحبہ ٹیلرنگ سینٹر شاہ جامعیت الممینات کا افتتاہ ہی افتتاہ عمل میں لائے گیا ہے جید افادِ کرام جید علماءِ کرام جید قرآنِ کرام نے اس میں مہمانہ نے خصوصی کی طور پر شریک ہوئے ہیں اپنے ذریر مشوروں سے ہی مشورہ دیا ہے میں چنچل گلے کے اطراف و اکناف رہنے والی بچیوں سے میں خواہش کرتا ہوں کیونکہ میڈم کی بھی یہی خواہش ہے کہ بچیاں روزگار سے منسلک ہو جائے تاکہ وہ گھر میں رہ کر کم سے کم اپنے گھر کے افراد کے کپڑے کپڑوں کا جو سیون ان کو آ سکی اسی وجہ سے آج یعنی ممتاز بیگم ٹیلرنگ سینٹر کا کیا عمل میں لائے گیا ہے اس سے بھرپورے استفادہ حاصل کیجئے اور میں سمجھتا ہوں تین بجے کے بعد یہاں پر ٹیلرنگ سکھائی جائیں گی یہاں کسے جو ذمہ دار ہے ان سے رجوع ہو جائے اپنا نام لکھائیے جو بھی فارم ہوتا ہے اس کو پور کیجئے اور یہاں پر کوئی کیونکہ جانمیت المؤمنات روز عبر سے یہی نسب لائن ہے کہ جہاں پر بچیوں کو دینی تعلیم بھی جاتی ہے وہاں پر کوئی کمرشل ادارہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ حضرات کا بہوسن تعاون اور جو بچیاں پڑتے ہیں ان کے تعاون اور اہلِ خیر حضرات کا تعاون سے اس جامعہ پروان چر رہا ہے تو یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لئے بھی بہت ساری سہولتیں ہیں اس سے بھرپور استفادہ حاتی کیجئے جہاں تک ذراعہ بلاغ کی آواز چاہ رہی ہے پہنچ رہی ہے میں ان سے بھی خواہش کرتا ہوں اس پیغام کو پہنچائے کہ یہاں پر جامعہ المؤمنات کی جانب سے دعلم رہیمیہ میں ہنے ٹیلرنگ سنٹر کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اس سے بھرپور استفادہ حاصل کیجئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو تامیاب بنائے اور جن حضرات نے اس نیت سے اس جامعہ کو اس مدرسے کو وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کریمین کو جنت میں عالی سے عالی مخام عطا فرمائے اور ان کے خبر کو انوار و تضلیہ سے معمور فرمائے والحمدللہ رب العالمین